السلام علیکم کیسے ہوں تم لوگ اتنی دور سے سٹارٹ کرنی ہے میں نے کہا سپیشل قسم کا سٹارٹ ہونا چاہیے دور سے آپ کے ساتھ زوم ان زوم آؤٹ زوم ان زوم آؤٹ زوم ان زوم آؤٹ ہونا چاہیے ہاں جی اور آج ناشتہ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر مدر کہ میں رمضان سے پہلے باہر روٹین میں شروع ہو گئی ہے ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال چلے آپ کا سب لوگ ٹھیک 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 آج کا سین یہ ہے کہ رمضان گزر گیا ہے اید کا آج ہے تیسرا دن اید کا تیسرا دن تو بھی مانا ناشتے بغیرے بارا بلوگ بھی چلے گا روزیں چلے گی ہوں پہلے والی روٹین واپس آگی ہے کہ اب صبح اٹھ کے بھی بلوگ بن جائیں گے پہلے ویڈا سہری ٹائم بناتا تھا ویڈا اس کے بات کچھ نہیں دعوتا کرنے کے لیے یہ ایک سایسی ہے لیکن روزوگی آگ تو آئے گی وہ تو بھی راتی ہے وہ تو آتی ہے افتاری کا ٹائم چلیں ہمیں اس طرح کریں کہ آج ہم آفتاری کی ٹائم چامیشری پیلیں گے سارے ملکے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹیسٹ آجائے گا اچھا جی ابھی مارا وہی پہلے بھالا بریک فاست شروع ہو گیا میں نے کہا کہا کہ میں نے فرائی ایک بنایا ہے اس نے میں بھی چملہ بنایا ہے اب سیاری گارا جو میں سیاری بنواتی تھی نمرا بھول کی اس کو بھی لگا کہ شاید روزہ ہی چال رہا ہے دن کے روشنی کے ٹائم میں روزہ چال رہا ہے ایک دوسرا آپ نے آگے دیا میرا میں ناشتہ پڑا ہے میں بس ناشتہ اپنا شروع کرتا ہوں نمرا یہاں پہ ہو گیا ہے دو ماسک یہ ہے نمرا مبارک یہ رکھے نمرا نے ماسک کبھنا چینج کی ہے نمرا سے بھی ہم نے نے کہا اسلام دعا کر لنے چاہیے نمرا نے ناشتہ پہنے اسلام علیکم نمرا کیسی ہے اسلام علیکم نمرا کیسی ہے آپ سب لوگ ٹھر ڈیو مبارک ہو آٹا ہے ایک دیو ہے ایک دیو ہے نمرا یاوری میںです کیونکہ پہلے ناشتہ ہو رہا ہے تو آج تو ہم نوم سے باہر نکھل کر ناشتہ کر رہے ہیں ہم نے سوچا کہ روٹین چینج ہوئی ہے دن بھی لمبے ہو گئے اور صبح کے ٹائم دن بھی جلدی ہے تو رات بھی شکر ہے کہ یہ دن سے لمبے ہو گئے تو بلوگ بنانے کے لیے صحیح باتا ٹائم ہی نہیں تھا کہ رات اتنی جلدی ہوئی تھی اچھا جی ابھی ہم لوگ دونوں نکلے ہیں باہر یہ نہیں کہ ہم لوگ پھڑنے کے لیے نکلے ہیں ہمیں ایک کام تھا ہیڈ والی سائیڈ میں مجھے کسی نے کچھ سوماان دینا تھا وہ ملے لینا اور وہ ہونا بھی ابھی تھا ہیڈ میں اتنی ٹرافک جیم تھی کہ ہمیں واپس موڑ کے آنا پڑا باقی یہ دل میرا بھی تھا بچے بھی ساتھ آ جاتے لیکن ہم بھی کوئی ابھی پھر میں نہیں آئے ہم جلدی جلدی میں آشی جیسے موں میں نہیں رہا وہ مجھے پہلے کہ کال کر رہے تھے تو میں نے ان کی کال دیکھیں نہیں ریسیو نہیں کی ٹھیک ہے تو وہ اب انڈ پہ وہ جانے والے تھے واپس یہاں سے تو مجھے کہتے ہیں آپ دس پندرہ منٹ کے اندر اگر آ سکتے ہیں تو آج میں نے واپس نہیں کہا پھر میں نے کہا میں آتا ہوں پھر میں نے اکسا جلدی میں اسی طرح ہی ساتھ اٹھایا ہے دو نئی ایسے ہم اٹھ کے آگے میں نے کہا جا کام کروں اور یہاں آیا ہے آپ لوگوں کو دعا کرنی کہ گجرا مالا سالیپور ایسا روڈ بنجے صحیح بہت ہوں اب ہم دس میٹ کے اندر ہوں دریاں تک پہنچے ہیں پہنچ گئے ہیں دس میٹ میں اسی طرح ہے اگر بنجے تو بیس میٹر میں آنے جائیں گجرا مالا لگنے اور ابھی اپنے گھر جانے تو بچوں کو لگنا کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہیڈ پہ انجوائے کرنے گئے پھر کے آئے لیکن جیسے ہیں آپ نے پتہ لگیا نہیں کہ یہ صرف گئے ہیں اور آگئے ہیں واقعے شرعے ہیں پھر کے گھر چلتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں آج عید کی اید کس طرح ہے اگر جا کس طرح ہے کے پلان میں آپ کے کیا پلان کوئی ہے کہ گھر جا کے وقت کریں جلی جیسے ہیں اور کہ چلتے ہیں اور جو وہ ان کے ساتھ ہی اید ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی اید ہوتی ہے جا کرے ہیں ہاں جیسے ہی کلفی یہ اگر جیسے کوئی کلفی ہمیں کلفی کھائیں گے لیکن دی مینگی ہے بھی چھوٹی ہے یہ گئی تھی کہ کلفی پکڑنا ہوں سوچ کے یہ گئی تھی کہ ادھر جاؤں گی ہاں جا کے کلفی کھا کے واپس آؤں گی ہاں تک پہنچ سکے یہاں پہنچے راستے میں کلفی یاد آگئی کہ مجھے وہاں سے جائے کلفی لے گئے وہ ہمیں لنے ہیں علی السلام علیکم میں جا رہا ہوں گاڑی واش کروانے کے لئے ہمیں گاڑی واش کروانے کے لئے ایتا آجا چا رہے کیوں کیوں ہے مرحبا ہے کیا ہوا ہے کون مرحبا ہوا ہے میں گاڑی واش کروانے کے لئے تقریباً گھنٹہ کے لئے گھنٹہ میں ہوگا آنا تو آجو میں جانوں گاڑی واش کروانے کے لئے گاڑی بہت گندی استثنی ہوا اگر میں اپنے گاڑی رکھنے کا فائدہ ہی نہیں، ابھی گاڑی ہو رہی ہے پھر گھر جاتے ہیں اور جا کے باقی سالوں سے ملتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو گاڑی واش پر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو دکھا بھی نہیں رہا چلو کھڑی ہو کے تیاری دکھو اپنی جلدی کرو کھڑی ہو کے تیاری دکھو کیسی تیاری ہے چلو کھڑی ہو جلدی اپنے پیپے دکھاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں چلو کھڑی ہو سٹینڈ اپ اچھا ہماری بچی کو تھوڑا سا ہوا ہے بخار دیکھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹیکہ بھی لگی جائے انجیکشن لگوانا بتاؤ مجھے چلو کھڑی ہو نا پہلے کھڑی ہو کے دکھاؤ کھڑی ہو کے دکھاؤ نا پیپے کیسے لگ رہے ہیں دکھاؤ تو دو ساروں کو کیسے لگ رہے ہیں ہم بھی تو دیکھیں پیاری لگ رہی ہو کے نہیں یہ باتیں کر رہی ہیں ہمارے ساتھ لیکن سمجھ کوئی نہیں آتی ہے ابھی ہمیں کیا کہہ رہی ہے اچھا آپ کو کپڑے پسند آئے ہیں آپ کے نہیں آئے پسند کہتی کیا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی باہر جانے باہر میرے ساتھ یہ دیکھیں جی پرے دکھی ہو کے بیٹھی رہی ہے پتہ نہیں کہ آپ بولتی ہے بیرا نہیں سن رہی بلاو اس کو دوبارہ بیرا بیرا کے ساتھ باتیں بھولی ہے جاؤ بیرا کے ساتھ جاؤ بیرا اور اس نے سیم ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم دو رہا کہ کپڑے سیم ہیں ملتے جھلتے ہیں اس کے بھی ویسی ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اور اس کے بھی ویسی ہیں وہاں سے ہاں آئیشہ سیم سیم کپڑے پہنے ہوئے آج دونوں نے بہت زیادہ دوستی ہے میں ان کے کپڑے دیکھ رہا ہوں ان کے کپڑے کتنے میچ کر رہے ہیں اس کی چیک والی ڈیبیاں وہ تھوڑی بڑی ہیں اور اس کی تھوڑی چھوٹی ہیں ذرا دیکھیں اس کا سٹائل یہ آنٹی نے اس تو نہیں سٹیچ کیا نہیں ہاں لے کے آئے ہیں ہاں سوچ لے مجھے ایسے بکھا ہوں اکسہ سے پوچھتا ہوں پھر یہ میں پتہ چلے گا اس کا کیا سین ہے کرسوٹ آنٹی نے سٹیچ کیا یا ریڈی میٹ ہے کیا سین ہے یہ ریڈی میٹ ہے ریڈی میٹ ہے اچھا مجھے لگا شاید آنٹی نے سٹیچ کیا ان دونوں نے پہنے بھی ایک جیسے کپڑے ہیں یہ وہ والی کپڑے ہیں نا جو اچھا کہ وہ گجرا ملتے ہیں یہ وہ والی کپڑے ہیں یہ وہ والی کپڑے ہیں یہ اچھا تو تاب سے بڑے تھے یہ تاب سے بڑے ہوئے تھے یہ اب اس کو صحیح پورے آئے ہیں صحیح پورے ہیں تو مجھے بھی کوئی نہیں پتا تھا کہ یہ کپڑے ہیں کیونکہ اس کے شاپنگ ماشاءاللہ میں کیا کھوں آپ لوگوں کے پیاری اتنا ہے مجھے ابھی تک کچھ میں نے اس کی زیادہ شاپنگ کو ہی نہیں کی ابھی بھی آپ لوگوں نے لاسٹ فلوگ دیکھا اگر آپ لوگوں کو دیکھا ہو کہ کتنے زیادہ اس کے ماشاءاللہ دوبائی سے کپڑے آئے ہیں بلکل اچھا ہی اچھا کیا میں نے پینایایا اچھا کوئی شرٹیں اس کی لبی ہیں اچھا میں نے اچھا کیا کہ اس کی پینٹیوں کے اندر کروں نے پینا دوں صحیح ہے ہاں تھوٹے سے پنا دیا کہنے ٹھیک لگیں گے ٹھیک لگیں گے پینٹ کے پینٹ کے پینٹ کے پینٹ کے دکھانا مجھے لگتا ہے ٹھیک لگیں گے ٹھیک لگتا ہے جو پینٹ میں پینٹ کو لگایایا میں نے کہا پینٹ کے پینٹ تھیاروں کیوں ان کا سینڈ دیکھیں کوئی بھی نہیں پوچھتا کوئی یاد کر رہا ہے میں نے کہا تباہ نہیں مجھے بھی تھوڑا سا زکامسہ ہوا رہا ہے کپتا رہا ہوں میں نے کہا آپ نے یہاں بند ہو آیا ہے میں گاڑی باش کروکرانے کے پینٹ سارے تیار ہو کے بیٹھے مجھے کوئی پتہ نہیں کہا جانا ان کی تیاری میرے سے پوچھے گئی عید کے تین دن مجھے کوئی پتہ نہیں خود ہی تیار ہو جاتے ہیں آپ نے گلناہ سے بادہ کیا ہوا تھا کیا وہ تو پھرزاری بادہ پارک میں نے لے کے جانے ہی تھا اور دوسرا کوئی بھی پلان بنائیں گے انشاءاللہ کہ عید کے بعد کہیں جانے کا کچھ ایکسا ہے آپ کے مرحل میں پلان چھائیں ہاں پلان تو ہے میں آپ لوگ کو تھوڑی سی سچی بات تھا سیریسلی پلان تو بنانے کو بہت بنتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بندے کی جیب میں بھی اتنے پیسے ہونے چاہیے اکثر میری عادت یہ ہے کہ ہم کوئی بھی سٹیپ پو کیا کہتے ہیں کوئی بھی ہم ٹھومکا سوچے بغیرہ نہیں لگاتے مسئلہ یہ پتہ ہے ٹھومکا لگا لیا تو بات میں دیچے گرے رہے تو کسی نے اٹھانا کوئی نہیں ہے پھر گرے رہنا ہے تو اس لیے ہم جانے کوئی بھی ایسا کام کرتے نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے پہلے اپنا ساکتاب سارا دیکھتے پھر کرتے اور دوسرا آج کل ایک چکر باہر نکلے میری بات سنیں آج کسی ریسٹورنٹ میں آپ لوگ جا کہنا ہے کہ جب ہم سب لوگ جاتے ہیں کہ ہم آٹھ نو لوگ ہیں اگر سا میری بات ایک میں بات کرنوں آپ مجھے خود بتائیں آٹھ نو لوگ ہیں آپ بتائیں پچیس سو تین ہزار سے کھانا کم بنتا ہے ایک بار کا نہیں بنتا بڑا بھی آپ کام کر لیں تو دو ہزار سے کام نہیں ہوتا اس دن میں جو امشنواری پر گئے ہیں تو صرف چکن کڑائی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا ہمارا بل بن گیا تھا 2000 وہ بھی اگر یہ کھانے والی نہیں ہے انہوں نے پھر بھی تھوڑا تھوڑا کھایا تو پھر ہمارا بل بن ہے تھوڑا تھوڑا بھی انہوں نے کھایا ہے یہ بھی تھا کہ گھر بریانی بھی جائے کھانی میری طرح سے کھانے کو جو بھی اور بھی کھانا تکھا لیتے میں سوچتا ہوں کہ مطلب ایک بار بندے کے پاس یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مطلب مجھے اوپر خرچا پاتا تو نہ میں ایسا کچھ کہہ رہا ہوں یہ ہوتا ہے کہ بندہ آپ نے اپنے پاس ایک بار سیونگ کر لیں یہ ہمارے ٹور کے پیسے پھر بندہ ٹور لگائے ہے ہمارے دل میں کچھ ہے پلان لیکن انشاءاللہ بس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ بہتا ہے ٹور لگانے چاڑے جائیں تو جاگہ بھی کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور ٹور کا آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے پیسے رکھنے ایک بات کہنو ٹور لگتا نہیں ایک بات کہنو کہ اتنے آپ لوگوں نے پیسے رکھ لی ہیں کہ نہیں اکسا وہاں جاکے خدا نہ خواستہ گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے کوئی ٹائر پھٹ جاتا ہے یا گاڑی کو کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے یہ ساری چیز سوچ نہیں باتا وہ پیسے جو ان سے پاس ہونے ضروری ہونے چاہیے ایکسٹرہ پھر ٹور لگانے کا مطلب آتا ہے باقی انشاءاللہ کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اید اب گھر میں گزاری گھر میں تو نہیں ہم نے گزاری پھرے تو ہم ہیں آج بھی جانے لگے ہیں باقی کوئی پلان کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی ٹور لگاتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ سوچتے ہیں ہم یہ اید ہماری گزر گئی باقی میرے بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کال میں نے کچھ ایک دو کومنٹ دیکھے تھے کہ آپ لوگ کے اید پہ ٹور کیوں نہیں لگا رہے ٹور کیسے لگائیں ابھی جیب جونسی گرم کوئی نہیں جب گرم ہوگی تب لگائیں گے گرم سے مراد جب پاکٹ میں کچھ پیسے ہوں گے تب لگائیں گے اور سیریسلی میں جوڑ نہیں بول رہا میں کوئی سچی بتاروں کے ابھی اتنے وہ کیا کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے کہ بندہ ٹور لگا سکے ایسی ہے ناکسہ باقی انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس فلوک میں ہمیں دیجے پھر اجازت باقی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دل کی بات شیئر کیا کہ صرف ٹور وغیرہ بھی اس لیے نہیں لگائیں انشاءاللہ کچھ پیسے کٹھے کرتے ہیں پھر ٹور لگائیں گے مدب زیادہ دن نہیں کوئی داس پندرہ بیس دن تک نہ پھر لگائیں گے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس فلوک میں ہمیں دیجے اجازت اللہ فیض